نیوز 11 نے آپ سے وعدہ کیا ہے چناو میں خبروں کے معاملے میں آپ کو سب سے آگے رکھیں گے سب سے پہلے خبروں کو لے کر ہم آپ تک پہنچیں گے ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں ہم نے کہا تھا ہم نے دکھایا تھا کہ کنال سادنگی کی گھر واپسی ہو سکتی ہے دوہزار چودہ میں جھاموموں میں تھے دوہزار انیس میں جھاموموں کو چھوڑ دیا دوہزار چوبیس میں واپس جھاموموں میں آ رہے ہیں دوہزار انیس میں قراری شکست ملی تھی جھاموموں کے پرتیاسی سمیر مہنتی سے اور اب دوہزار چوبیس میں کنال سادنگی نے واپسی کا راستہ تھام لیا ہے جمشید پور لوگ سبہ سیٹ سے پرتیاسی ہو سکتے ہیں آج سام سالے چار بجے جیمے میں شامل ہو جائیں گے کنال لوگ سبہ چنانت سے پہلے نیتاؤں کے دل بدلے کا سلسلہ ایسا شروع ہو گیا ہے مانو پرندے گھوم پھر کر اپنے گھوسلوں میں واپس لوٹ رہے ہیں کوئی بھاجپا سے کانگرس میں جا رہا ہے کوئی بھاجپا میں آ رہا ہے کوئی واپس جھاموموں میں لوٹ رہا ہے ہیران مت ہوئیے چنانت جب سر پہ ہوتے ہیں تو اکثر دل بدلنے کا سلسلہ لگا رہتا ہے کیونکہ جن کا ٹکٹ کٹتا ہے ان کی مہتوکانچھائیں بڑی بتائی جاتی ہیں پاتی کہتی ہے کہ ان کی مہتوکانچھائیں بڑی ہو گئی ہیں لیکن کہنے والے خود بھی چنانو لڑنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے دل میں چنانو لڑنے کی حسرت لیے رکھتے ہیں آج کنال سادنگی کی واپس ہی جی ایم ایم میں ہو رہی ہے نشطی طور پر شرطوں پر فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کنال کو جمشید پور سے پرتیاسی بنایا جائے گا ویدیوت ورن میں تو انڈیا سے لڑیں گے بھاجپا کے پرتیاسی ہیں بھاجپا کے امیدوار ہیں ویپچ میں کنال کو کھڑا کیا جانا ہے چلیے روک کرتے ہیں ہمارے ساہی ہوگی منوچ کا منوچ جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ منوچ کنال کی گھر واپسی پر نیوز 11 نے سب سے پہلے خبریں اپنے درشکوں تک پہنچائی نیوز 11 نے بتایا کہ کنال سادنگی کسی بھی وقت واپس لڑ سکتے ہیں اپنے گھر میں اور آج سام سالے چار بجے اس پر مہر لگ جائے گی منوچ دیکھیں نیشے طور پر نیوز 11 بھارت نے جب اپنے درشکوں سے جو وعدہ کیا کہ چوناؤں میں کہ ہر خبر سب سے پہلے سٹی خبر آپ تک پہنچائیں گے تو وہ اس کا ایک ادھارن ہے کہ سب سے پہلے نیوز 11 بھارت نے یہ ساپ کیا تھا کہ کنال سارنگی جھارکھن مکتی مورچہ میں وہ آ سکتے ہیں گھر واپسی کر سکتے ہیں اور انتتہ اس پر مہر لگتی ہوئے دیکھ رہی ہے سارے چار بجے کنال سارنگی جھارکھن مکتی مورچہ کا تیر کمان تھامیں گے اور اس کے بعد جمسیت پر لوگ سباز شیٹ کا پرتیاسی بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ جب 2014 میں جب وہ جھارکھن مکتی مورچہ میں تھے تو وہ بہرہ گوڑا کے بیدھائک تھے اور بہرہ گوڑا کے بیدھائک جب 2019 میں جب چوناؤں لڑے ہیں تو لگ بھاک 60,000 بھوٹ سے ان کی ہار ہوئی تھی ایک بڑی ہار تھی بہرہ گوڑا میں سمیر مہنٹی نے انہیں ہارایا تھا اور اس کے بعد یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامیں اور بی جے پی میں ایک کدابر لیڈر کے روپ میں لگتار جانے جا رہے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیش پربکتہ بھی ان کو بنایا اور ان کو امید تھا کہ جمسیت پر لوگ سباز شیٹ سے انہیں بھاج پاپ پرتیاسی ضرور بنائے گی لیکن انت تا بھارتی جنتہ پارٹی نے ویسے دعو کھیلا کہ جو پرتیاسی جیتنے بھالا گھوڑا ہے اس پر انہوں نے دعو لگایا کیونکہ جمسیت پر لوگ سباز شیٹ جاتی سمی کرن میں مہتو جاتی جو ہے نمبر ون پہ آتا ہے اور مہتو جاتی ہی فیکٹر ہے کہ کسے وہ کس طرف بھوٹ کرے وہ جیتا ہے بیدود برن مہتو دو بار کے سانسا تیسرے بعد ہائٹرک کرنے والے گئے اور ان کو ہی بی جے پی نے پرتیاسی بنایا کیونکہ مہتو ووٹر کو لبانا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ویسے لیڈر جو مردو بھاسی ہو اور اپنے چھتر میں لگتار جنتہ سے جورے ہوں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا ایک بنگ بھی کام کرتا ہے کہ آخر کون جیت سکتا ہے ان کے لیے بھی سر میں چل رہا تھا اور وہاں تک ساپ ہو گیا تھا کہ یہ کنال سارنگی بی جے پی میں اگر ان کو بی جے پیٹی کر دیتی گئے تو یہاں پر پریشانی بی جے پی کے لیے بن سکتا ہے اور انتہتہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بیرود بھر مہتو کہیں اپنا پرتیاسی بنایا منوج جس پرتیاسی کی ٹکٹ بھاجپا نے کٹ دی ایسے کئی پرتیاسی گھوم پھر کر وپکش کا راستہ تھک تھک آ رہے ہیں دروازہ تھک 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 آ رہے ہیں پہلے جے پی پٹیل واپس لوٹ گئے جے پی پٹیل آ گئے کانگریس میں اس کے بعد رویندر پانڈے کل جا کر ملے ہے رام ٹہل چودری ملے ہے کنال سارنگی کی ٹکٹ کٹی کنال سارنگی بھی واپس لوٹ رہے ہیں تو جن پر بھاجپا داؤ لگانے کو تیار نہیں ان پر وپکش داؤ لگانے کو تیار ہے یہ کیسی ریس ہے چنال کی دیکھئے یہی تو ایک بری بیڈم بناک ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو سروے کٹ گئے وہ ایک کم براس دوسری سے سروے کٹ گئے اور سروے کم نے دیکھ دیا کہ یہ پرتیاسی جت نہیں پائے گا اور جو پرتیاسی کا ٹکٹ کٹا وہ پرتیاسی پہلے سے ان کے کاندر مہت پا کچھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نریندر مہتی کے کاندے پر ہم چوناؤں جت جائیں گے ٹھیک ہے نریندر مہتی کے کاندے پر سارے پرتیاسی چوناؤں جتیں گے ایک ہوت بھی ہونا چاہیے اب دوسری طرح جہاں بیپکس کی بات ہے جہاں وہ واپسی سیدک ہے تو آپ سمجھ لیجی کہ جب بی جے پی جب یہ مان گئی کہ یہ جیت نہیں سکتے ہیں تو یہ گھوڑا لنگڑا ہو گیا لنگڑا گھوڑا کو انہوں نے باہر کر دیا تو بیپکس جو کہ وہ اپنے پاس لے لیا ہے تو آپ سمجھیں بیپکس کے پاس اگر پرتیاسی ہوتا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی چوناؤں پر چار موتر گئی ان کی گاریاں جھارخند میں پہنچ گئی ہے تو ابھی تک جو ہے مہا گٹ بندھن پرتیاسی دھونڈ رہا ہے ابھی جم سیدک سیٹ سے آج نام کا اعلان ہو سکتا ہے ابھی بھی سیمبھوم سیٹ ویسے ہی پڑا ہوا گیا کئی ایسے سیٹ ہے جھارخند میں جو چودہ لوگ سبا سیٹ میں جو مہا گٹ بندھن گئے وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا گیا تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی جس گھوڑا پر داؤ لگایا گیا وہ داؤ نشی طور پر گھوڑا میدان مارے گا حالانکہ جب چوناؤں کا پرینام آیا تب سب کچھ پتا چلے گا لیکن اتنا جرور گئے کہ کنال سارنگی کی واپسی سے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ مہتو پرتیاسی اگر ملتا تو تھوڑی سے پریسانی ہوتی اب وہ یہاں پر ختم ہوتا دیکھ رہا گئے اب بیدود برن مہتو کے سامنے میدان جو ہے حالک آسان نہیں کہیں گے جب تک پرینام نہیں آجاتا ہے لیکن میدان میں جو روڑا دیکھ رہا تھا وہ روڑا نشی طور پر اب وہ کٹتا دیکھ رہا ہے جھارکنڈ مکتی مورچہ کے یہ بھارو سمند سپاہی مانے جاتے تھے کنال سارنگی جو دوہزار انیس میں انہوں نے پاٹی چھوڑ دیا تک کہیں کہیں جھارکنڈ مکتی مورچہ کے جو سپاہی ہی گئے ان کے امیدوں پر یہ کھارا نہیں اتر رہے تھے لگتار پانچ سال اور جس بیدان سبت شیر سے آتے ہیں بہراغورام ان کا گھر گئے اپنے گھر میں ان کی کراری سکھاست ہوئی تھی اور جو پرتیاسی جھارکنڈ مکتی مورچہ کے وہاں پر گئے شمیر مہنتی یہ ان کے ہی ساگرد ہوا کرتے تھے اور وہاں کا بیدھائک بنا اور دونوں میں ایک لمبی دوریاں چل رہیں گے تو یہ بخت بتائے گا کہ اونٹ کس طرح کربت بدلے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جمسیتپور کا جو لوگ سواسیٹ کا جو چوناؤ ہے کنال سارنگی کے آنے سے اب تھوڑا وہ دلچاسی جو لوگ چاہ رہے تھے کہ مہتو اگر پرتیاسی آئے گا تو ہوگا وہ اب دیکھنے کو نہیں ملے گا نشطی طور پر کنال سارنگی کے آنے کے بعد ایک چیز تو تیہ ہوگا یہ کہ مہتو پرتیاسی اگر چاہ رہے تھا تو وہ نہیں ملے گا اور جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ مہتو جاتی کی وہاں بہولتا ہے اور ودیوتورن میں تو مجبوط امیدوار مانے جاتے ہیں نشطی طور پر مجبوط امیدوار ہیں مجبوط پرتیاسی ہیں اور پارٹی میں رہتے کنال سارنگی کے رہتے ودیوتورن مہتو کا پارٹی نے چناف کیا تھا بھاچپا نے چناف کیا تھا نرندر مودی کی فوج میں جگہ دی گئی تھی وہاں سے نکلنے کے بعد کنال سارنگی واپس جیمیم کا راستہ تھام رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جمشیدپور کا سمی کرن بتاتا ہے کہ سارے کے سارے معاف کیجے گا یا کولہان کا سمی کرن یہ بتاتا ہے کہ سارے کے سارے ودائک کموں بیس جمشیدپور معاف کی جگہ جیمیم سے ہیں ایسے میں کیا لگتا ہے کہ اس بار ویڈیوتورن مہتو ہوں یا دوسرے جو سی بھوم سے جو پرتیاسی کھڑے کیے جائیں گے بھاچپا کے گیتہ کھڑا کھڑی ہو رہی ہے باجی مار پائیں گے ودائک اگر اینٹی میں لابنگ کریں گے تو دیکھیں اب اسے نشی طور پر دیش کا چناؤں راج کا چناؤں دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے جب دیش کے چناؤں پر دیش کا جب چناؤں ہوتا ہے لوگ سباکات اور لوگ جو متدان کرنے نکلتے ہیں تو وہ دیش دیکھ کر نکلتے ہیں کہ پردان منتری کیسا گئے ہمارا دیش کس طرف جا رہا ہے تو یہ متدان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جہاں راج کی بات آتی ہے جہاں بیدان سباکہ تو وہ اسطحانیے اسطحانیے مددے اس پر حابی ہوتے ہیں تو دیش کے مددے پر چناؤں ہوتا ہے بھلے ہی یہاں پر کولھان میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ زیادہ ہے حالانکہ کانگریس کی دو سیٹھیں کولھان میں ایک جمسیت پور پشمی کی بات کر لے اور دوسرا جو ہے چائیباسا علاقے کا ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ جب لوگ سبا چناؤں ہوتا ہے تو پردان منتری کا چہرہ دیکھا جاتا ہے کہ پردان منتری پت کے کون دعویدار ہیں دیش کن ہاتھوں میں جا رہا ہے یہ بھی سمی کرن تیہ کرتی ہے جنتا یا تیہ کرواتے ہیں یہ راجنیتک دل کے لوگ کی پورے دیش میں کس کارو جان جادہ ہے آئین ڈیا یہ کہیں پیچھے چھوٹ رہی ہے تو یہ بلکل سو فیزدی سچ ہے کہ وہ چہرہ پردان منتری کا سامنے نہیں آتا یہ ضرور کہہ دیا جاتا ہے کہ چناؤں کے بعد نرنے ہوگا لیکن لوگ سوہ چناؤں پہلے بھی تیہاس بتا چکا ہے کہ لوگ سوہ چناؤں ہمیشہ پردان منتری کے چہرے نے جیتا ہے مشکل ہے چناؤتیاں ہیں بپکش کے لیے لیکن کڑی ٹکر دینے کی تیاری ہے چودہ سیٹوں پر جیت کی دعویداری کر رہی ہے بپکش دیکھنا ہے کتنی سفل ہوتی ہے کتنی کارگر ہوتی ہے دعویداری کتنا دھراتل کو چھوپاتی ہے بہت دنواز منوج آپ کا ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا